اسلام علیکم ناظرین میں ساتھیا خانہ ہوں ناظرین آج کل ایک کیس ہے جس کا بڑا شورو گوگا مچا ہوا ہے توشہ خانہ کیس توشہ خانہ کیس آخر یہ توشہ خانہ ہے کیا اور ایسے کیا اس میں جرم ہیں عمران خان صاحب نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کی ریفرنسز اور کیسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ان کو ناہل قرار دینے کی بھی کوشش کی جا رہا ہے تو آئیے ذرا اسی بارے میں آج دیکھتے ہیں ہم کی توشہ خانہ ہے کیا توشہ خانہ یعنی سٹیٹ ڈیپوزیٹرنگ بسیکلی ایک سرکاری محکمہ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب کسی ملک کا کوئی وزیر یا حکمران کسی دوسرے ملک میں کسی دورے پہ جاتا ہے تو جب وہ وہاں جاتا ہے جس بھی مقصد کے لیے جا رہا ہو چاہے وہ کسی پروجیکٹ کو سائن کرنے کے لیے چاہ رہا ہو یا خیر سگالی کے جذبے کے طور پہ جا رہا ہو تو جب ایک سٹیٹ کا سربراہ یا حکمران یا وزیر یا صفیر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو یہ سٹیٹ پروٹوکول ہوتے ہیں کہ وہ دوسرا ملک جہاں پہ وہ وزٹ کر رہا ہے یعنی جو میزبان ملک ہوتا ہے وہ اس وزیر کو اس صفیر کو یا اس حکمران یا جو اس ریاست کا سربراہ جا رہا ہے اس کو توفہ دیتا ہے اب یہ توفہ کس کی ملکیوت ہوتا ہے اصل میں یہ توفہ ملکیوت ہوتا ہے ملک کی ریاست کی کیونکہ جب یہ شخص جو سربراہ تھا یہ دوسرا ملک گیا تو یہ ایک کرسی کی صورت میں گیا یا ایک عہدے کی وجہ سے گیا اور اس عہدے کو وہ توفہ دیا جاتا ہے جیسے اگر ہمارے یہاں سے وزیراعظم جائے گا تو وزیراعظم کو توفہ ملا وہ ایکچلی وزیراعظم اس شخص کو نہیں ملا بلکہ اس کے وزیراعظم کی کرسی یا وزیراعظم کے عہدے کو ملا اسی طریقے سے اگر کوئی صدر جاتا ہے تو صدر کو توفہ ملتا ہے تو صدر کے عہدے کو توفہ ملا اس شخص کو ذاتی حصیت میں کچھ نہیں ملا اب حکمران یا وزیراعظم جو یہ تحائف لیتے ہیں ان تحائف کا وزارت خارجہ کے حلقار بقاعدہ اندراج کرتے ہیں کہ فلان ملک سے ہمارے فلان وزیر کو فلان حکمران کو فلان سربراہ کو یہ توفہ ملا اور پھر اس توفے کو ان سے لے کے وہ جو سرکاری ڈیپوزٹری ہوتی ہے یعنی توشہ خانہ وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے اب اس کے لئے کچھ کمانین بنائے گئے ہیں کہ یہ تحائف یا تو یادگار کے طور پہ اس توشہ خانہ میں رکھ دیا جاتے ہیں انہوں کو یوز نہیں کرتا یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کابینہ جو ہے وہ ان کی فروغ کی منظوری دیتی ہے کہ جی آپ ان کو فروغ کر لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اب اس کو خریدنے کے لئے بھی حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے کچھ کمانین نافذ کیے ہوئے ہیں ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی کبھی بھی خرید کے لے کے جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا قانون تو یہ ہے کہ اگر تو وہ توفہ تیس ہزار تک کی قیمت کا ہے تو وہ شخص یا وزیر جو ہے جس کو یہ توفہ ملا ہوا ہے وہ اس کو ایسے ہی لے سکتا ہے مخت میں لے کے جا سکتا ہے اگر صرف تیس ہزار تک ہے اور اگر مالیت اس سے بڑھ جاتی ہے تیس ہزار سے زیادہ کی ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کی وزارت سے پہلے کا یہ قانون تھا کہ پھر آپ کو ٹونٹی پرسنٹ اس توفہ کی جو اصل قیمت ہوتی ہے وہ حکومت پاکستان کو پے کرنی ہوتی ہے پھر آپ وہ لے سکتے ہیں عمران خان صاحب نے اس ٹونٹی پرسنٹ قیمت کو بڑھا کے ففٹی پرسنٹ کر دیا کہ جی آپ ففٹی پرسنٹ اگر صدر زرداری صاحب جب گئے تھے تو وہ صدر کی حیثیت سے گئے تھے اب زرداری صاحب کو جب وہ توفہ ملا اگر وہ خریدتے ہیں توشہ خانہ سے تو وہ ان کا پہلا حق ہے اگر وہ نہیں خریدتے ہیں تو پھر کوئی اور خرید سکتا ہے کوئی اجازت ہے یعنی پہلا حق اس کا ہوتا ہے جس کو یہ توفہ ملتا ہے اب پاکستان میں جو توشہ خانہ کے قوانین ہیں اس کے مطابق اگر تو یہ سربراہ وزراء یا پھر حکمران جو ہیں اگر یہ توشہ خانہ سے ان مروجہ قوانین کے مطابق توفہ خرید لیتے ہیں اگر یہ نہیں خریدتے تو پھر یہ توفہ جو ہیں وہ نلامی کے لیے پیش کیا جاتے ہیں جو باقی وزراء کیابنٹ کے ہوتے ہیں ان کو نلامی کے لیے پیش کیا جاتے ہیں اور پھر وہ اس کی بولی لگاتے ہیں کوئی جو بولی زیتہ لگاتا ہے اس کو توفہ بیچ دیا جاتا ہے اگر ان لوگوں نے توفہ نہیں خریدا یعنی کسی سربراہ نے نہیں خریدا کیابنٹ کے کسی وزیر نے کسی سفیر نے نہیں خریدا اور وہ توفہ چیل توشہ خانہ میں موجود ہے تو پھر اس کے بعد اس توفے یا توشہ خانہ میں موجود جتنے بھی تحائف ہوتے ہیں ان کی بولی لگائی جاتی ہے سرکاری افسران کو یا پھر جو فوجی افسران ہوتے ہیں یا فوجی اداروں میں موجود ہوتے ہیں ان کو نلامی کی جاتی ہے اور وہاں پہ ان کو پھر جو بولی جو بہترین لگاتا ہے وہ خرید لیتا ہے اس کو اب اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ جو شخص اس طوفے کو خرید رہا ہے یعنی ایک کروڑ کا طوفہ خرید رہا ہے کوئی سرکاری افسر خرید رہا ہے یا کوئی فوجی ادارے کا ممبر جو ہے وہ خرید رہا ہے تو وہ سب سے پہلے ہی بتائے گا جی میرے ذریعہ اندن کیا ہے اتنا میرے پاس پیسہ آیا کہاں سے اور پھر وہ جتنی اماؤنٹ کی طوفہ خرید رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جو مرفجہ ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے پھر وہ طوفہ لے سکتا ہے اب یہ تو وہ طوفے ہوگے جو سرکاری افسران حکمران یا فوجی اداروں کے لوگوں نے نیلامی کر کے لے لیے لیٹس اپوز کچھ طوفے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ سارے لوگ خریدتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں توشہ خانہ سے وہ نیلامی کی جاتی ہے اور عام عوام اُن میں اس کو نیلام کیا جاتا ہے جو اچھی بولی لگاتا ہے وہ اس کو خرید لیتا ہے اب یہ جو نیلامی سے آنے والے پیسے ہوتے ہیں چاہے اس کو حکمرانوں میں سربراہوں میں Vzirان میں ہوتے ہیں ان کے درمیان میں اگر نیلام کیا جائے چاہے سرکاری وزیروں کے درمیان میں کیا جائے سرکاری اوہد اداروں کے درمیان کیا جائے فوجی اداروں کے یا عوام کے یہ جو طوفے نیلام کرنے کے بعد جو پیسہ آتا ہے وہ ریاست پاکستان کا پیسہ ہے حکومت پاکستان کا پیسہ ہے اور وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں جاتا ہے اب توفے کی قیمت کیسے لگوائی جائے تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی توفہ بکنے کے لیے یا نیلامی کے لیے آتا ہے تو نیلامی سے پہلے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ فلان جو توفہ ہے اس کی مروجہ آج کل کے دور میں قیمت کیا ہے سٹیٹ بینک یا ایف آئی اے جو ہے وہ اس کا بتاتا ہے کہ جی اس کی اتنی قیمت ہے اور جب وہ قیمت اس کو بتا دی جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے حکومت کو پھر اس کی نیلامی کی جاتی ہے اور پھر وہی قانون کہ اگر تیس ہزار تک ہے تو مفت میں لے لیں اور اگر تیس ہزار سے زیادہ کا ہے تو ففٹی پرسنٹ پیسہ پی کر کے آپ لے سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سرکاری عہدداران ہیں ہمارے جو وزیر ہیں ماشاء اللہ یہ تو ہمیشہ سے ان لوگوں نے کوئی نا کوئی لوپولڈ ڈھونڈے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں نارملی جب نیلامی ہوتی ہے تو نیلامی کی نوبت تو تب آتی ہے نا جب یہ پہلے ان سے بچ جائیں ان کے ہاتھوں سے بچ جائیں وزیروں کے حکمرانوں کے کیونکہ سب سے پہلے تو ان کو ہی پتا ہوتا نا کہ آیا کیا ملک میں کون سا ہیرے کا ہار آیا کون سی بی ایم ڈبلیو آئی ہے کون سی گاڑی آئی ہے قانون کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں کون سے 50% کی قیمت کون سے ٹیکسز کون سا ذریعہ آمدن بتانا اور یہ آنے پونے پیسے دے کے اس کو خرید لیتے ہیں اور پھر یہ اس پہ موج اڑاتے ہیں جو چیز کرونوں کی ہوتی ہے یہ لاکھوں میں یا کبھی کبھی تو سیکڑوں ہزاروں میں دے کے بھی خرید کے اپنا جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور عوام کا پیسہ جو ہے اس کو اس طریقے سے یوٹلائز کرتے ہیں اور توشہ خانہ سے الیگل تحائف لینے کے کیسز چل رہے ہیں جن میں ایک مشہور زمانہ یوسف رضا گلانی صاحب ہے جن کو آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک ہار کی وجہ سے جو ہے ان کو نا اہل قرار دے دیا گیا تھا اور ان کو ان کی وزارت اعلیٰ علاوہ صدر عاصف علی زرداری جو ہیں ان کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے انہوں نے بھی ماشاء اللہ کچھ ملکوں سے ان کو کچھ گاڑیاں توفے میں ملی تھی ہیں وہ بھی انہوں نے پونے لے لی کروڑوں کی گاڑیاں انہوں نے لاتفوں میں خرید دی اس کے بعد ہمارے سابقا حکمران نواز شریف صاحب کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے اب بات کرنے آپ جو ہیں ان کے توشہ خانہ کے اوپر اب پھر سے شور مچا ہے کہ انہوں نے توفے لیے توفے بیچے گھڑی بیچی آہ کالین بیچا پائن ایپل اور بہت ساری چیزوں کا ان کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا ان کے اوپر الزام لیتا ہے دیکھیں ابھی ایک دستاویز جو ہے وہ جاری کی گئی ہے بزارت خارجہ کی طرف سے اور بتایا گیا ہے جس کے اندر کلیر لی یہ منشن ہے کہ کیوں ان کے اوپر کیس چل رہا ہے آہ عمران خان صاحب نے جو توفے توشہ خانہ سے لیے جن میں تسبیح تفلنگز آہ اپنی بیگم کے لیے ائرنگز اور اس کے علاوہ اس میں گھڑی ہے اس میں پائن ایپل ہے اس میں آہ آہ جائے نماز ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے لیے ہیں اب یہ جو سارے توفے انہوں نے لیے ہیں ان کی قیمت ٹوٹل جو ملا کے بنتی ہے وہ بنتی ہے جی چودہ کروڑ بیس لاکھ بیالیس ہزار تقریبا ابھی جب ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے تو وہ تھوڑی قیمت اور بھی زیادہ ہوگی ہوگی لیکن یہ جس وقت دستاویز پیش کی گئی تھی اس وقت اس کی قیمتی چودہ کروڑ اور سمتھیں اور عمران خان صاحب نے اس کو کچھ قیمت دے کے یعنی کہ صرف تقریباً تین کروڑ سمتھنگ دے کے خرید لیا چودہ کروڑوں کی چودہ کروڑ سمتھنگ یعنی پونے پندرہ کروڑ کے توفے انہوں نے پونے چار کروڑ میں خرید لیے اور پھر وہ توفے خریدنے کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال میں لیا ہے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارے حکمران تھے اگر ان پہ کیسز چلے ہیں اور ان کو نااہل کرا دیا گیا ہے تو پھر یہ بھی جو کہ اس وقت میں وزیر تھے یعنی ہمارے وزیر آزم تھے تو ان کو بھی سوال کرنا منتا ہے سوال کرنے کے بعد ان سے پوچھا جانا بنتا ہے کہ جی آپ نے اتنے مہنگے توفے اگر آپ نے ہی قانون رائد کیا تھا ففٹی پرسنٹ قیمت دے کے تو یہ تو ففٹی پرسنٹ قیمت نہیں بنتی پونے پندرہ کروڑ کی ففٹی پرسنٹ قیمت پونے تین پونے چار کروڑ تو قطن نہیں بنتی ہے ایک یہ وجہ ہے کہ ان پر ایک کیس چل رہا ہے سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ توشہ خانہ سے ایک جو مربجہ قانون ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے نیلامی کرنی ہوتی ہے یا خریبنے ہوتے تو آپ کو کبینہ کی منظوری چاہیے ہوتی ہے اٹلیس ان کو نوٹفائی کرنا ہوتا ہے یا ان کے نوٹس میں ہونا ہوتا ہے کہ جی ہم فلاں چیز لے رہے ہیں ایسا بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ فیل حال عمران خان صاحب کے اوپر جو توشہ خانہ سے پورٹ بورٹ کا یا توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کا جو کیس چل رہا ہے اسی بنیاد پہ چل رہا ہے اس کیس کی بنیاد پہ یوسف رزا گلانی صاحب کو وزیراعظم کی کرسی سے ہاتھ دونے پڑے تھے جس کی بنا پہ صدر عارف صدر عاصف علی زرداری جو ہیں وہ اور نواز شریف صاحب سیل کیسز بھگت رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ سبھی بھی برابر ہیں قانون کی نظر میں پھر عمران خان صاحب کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کا یہ علمیہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو وزیر ہوتے ہیں نا پاکستان کے پیسوں پہ آش کرتے ہیں آنے پونے وہ کروڑوں عربوں کی چیزیں لیتے ہیں اور وہ جن کی وجہ سے انہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے وہ بچارے بھوکے ننگے فاکوں مر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کبھی ان لوگوں کو چاول کی لائنوں میں لگا جاتے ہیں کبھی ان آج کے لیے جا رہے ہیں کبھی اٹریٹی سٹور کے لیے جا رہے ہیں اور ایش کون کر رہا ہے یہ حکمران تب کا آنے پونے ان کروڑوں کی چیزوں کو خرید کے اپنے مزے کر رہا ہے بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کو کبھی کوئی اچھے ایسے حکمران مل جائیں جو واقعی دردے دل رکھتے ہوں اور حکمرانوں کا سوچتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے گا سادیہ خالد کو آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ